کیا کہنے ہیں ابو بکر کے ابو بکر تیری عظمتوں کے کیا کہنے ہیں پیارے آقا خود چل کے پہنچے ہیں حجرت کی رات اور دروازے پہ دستک دیئے ابو بکر باہر تشریف لائے ہیں اسی لمحے دروازہ کھول دیا ہے میں نے اپنے تخیل میں پوچھا ابو بکر پوچھا تو ہوتا مندقل باپ دروازے پر کون ہے حجرت والی رات ہے خطروں والی رات ہے کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا پوچھتے تو صحیح کہ دروازے پر کون آئے ادھر دستک ہوئی ادھر آپ نے دروازہ کھول دیا میں اپنے تخیل کی بات کرنا ہوں ابو بکر مجھے جواب دیتے ہیں کمال کرتے ہو اگر معبوب کے دستک دینے کی انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے سبحانہ اللہ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کوئی مجھ میں فتوہ نہ لگائے میرا اپنا تخیل ہے اللہ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے ساری کائنات کو حکم ہے کہ رسول کے دروازے پر چلو حجرت کی رات معبوب کو فرمایا کہ آپ چلیے ابو بکر کے دروازے پر یہاں بھی ابو بکر کو کہا ہوتا کہ آپ چلیے یہاں بھی ابو بکر کو الکا ہوا ہوتا کہ آپ چلیے یہاں بھی ابو بکر کو اشارہ آ جاتا کہ آپ چلیے معبوب کے دروازے پر یہاں معبوب کو کیوں بھیجا ابو بکر کے دروازے پر میرا اپنا تخیل ہے فتوہ نہ لگائیے گا میرا اپنا ذوق ہے اللہ برماتے ہیں اس لیے کہ تاکہ بعد میں آنے والا کو یہ نہ کہے حضور نے تو کسی اور کو ساج لے کے جانا جا ابو بکر نے زبردستی کی ابو بکر نے زبردستی کی اس لیے کہا میں نے معبوب آپ چلے لیے سبحان اللہ رات کے اس میں صرف مسکرہ بھی دیں تو وہ کافی ہے میرے لیے معبوب آپ سے لیے آپ سے لیے اب ساتھ لے کے جا رہے ہیں غار سور کی چڑھائی ہے تین کلومیٹر کی چڑھائی ہے جو گئے ہیں جوان بھی جب جاتے ہیں وہاں پر پانی کی بوتل ساتھ رکھتے ہیں کھانے کی بسکٹ ساتھ رکھتے ہیں تھک اور راستے میں کئی دفت تھیرتے ہیں پھر پہنچتے ہیں ابو بکر کیا کہنے تیرے آدھے راستے میں پہنچے دیکھا کہ نبوت کے پون سے خون آرہا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سوار ہو جائیے پیار آقا نے یوں دیکھا ابو بکر کس پہ سوار ہو جاؤں سواری تو ہے کوئی نہیں ادھر آقا نے یوں دیکھا ادھر ابو بکر چھوٹے اپنے زوق میں کہنے لگا ہوں رب نے بھی کہاو گا ابو بکر نیمہ ہو ابو بکر نیمہ ہو نیمہ ہولا کی ہوئے گا اللہ برماننے ابو بکر تو نیمہ ہو میتن ہو جامرہ پیارے آقا کندے پہ سوار ہوئے آپ علماء سے سنتے ہیں کہ پیارے آقا کے کندے پر مہرے نبوفت ہے قاضی کہا کرتا ہے ادھر آہ دیکھاؤں آپ کو حضور کے کندے پر مہرے نبوفت ہے ابو بکر کے کندے پر وجود ہے نبوفت اب ایک جملہ میں دیمے انداز میں بولنے لگا ہوں لیکن آپ اس انداز سے بولئے گا کہ آپ کا لہجہ دیمہ نہ ہو ابو بکر ہے کندے پہ حضور سوار ہوئے آپ خدا رہا دیمے انداز سے بولئے گا مجھے دکھ ہوگا کندے پہ حضور سوار ہوئے اوے وحدت کا نعرہ لگانے والوں اور قوم کو غلط پٹیاں پڑھانے والوں ادھر آؤ دکھاؤں وہ دیکھو اسے کہتے ہیں بلا فس سٹینڈ میرا چھپے اسے کہتے ہیں بلا 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 سبحانہ کندے پہ کندے کندے پہ پیارے اور پیارے آقا سوار کیسے ہوئے کس انداز سے پیارے آقا کا ایک پاؤں مبارک اس طرف ایک پاؤں مبارک اس طرف اور اس انداز سے جب کوئی کسی کے کندے پہ بیٹھے تو لا محالہ جس کے کندے پہ بیٹھے اس کا سر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتا ہے کوئی نقشہ تو آیا سر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتا ہے یا سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے لکھنا تو یوں ہے اور پڑھنا تو یوں ہے کہ ابو بکر کا سر حضور کے ہاتھوں میں لیکن میں اپنے ذوق میں کہنے لگا ہوں ابو بکر کا دماغ حضور کے ہاتھوں میں ابو بکر کی سوچ حضور کے ہاتھوں میں کیا کہنے ابو بکر تیری عظمتوں کے کیا کہنے تیری رفعتوں کے کیا کہنے تیری بلندیوں کے کیا کہنے ابو بکر تیری طہارت کے کیا کہنے ابو بکر تیری میراج کے تیرے عروج کے اور جب غار میں پہنچے پیدے غار میں خود گئے غار کو صاف کیا سراخوں کو بند کیا چادر کو پھاڑ کر ایک سراخ بچا وہاں اپنی ایڈی کو رکھا لیکن مولانا محمد عدریس کاندل گی رامہ اللہ لکھتے ہیں دو سراخ بچے اپنے دونوں پون رکھے اور یوں اپنی گود کو سجاہ سجا کر پھر ابو بکر عرض کرتے ہیں تقدم یا رسول اللہ تفضل یا رسول اللہ یا رسول اللہ نصریب لائیے اور پیارے آقا ابو بکر کی گود میں آ کر گاہیں میری ہوں چینہ آپ کا ہو وہ اللہ نے یہاں اس انداز سے پوری کی ہے یہ لمبی بات ہے نہیں سناتا غارے شور سے نکلے امی معبد کی چھوپڑی ہے یہ نہیں سناتا جب قبعہ کے مقام پر پہنچے تو قبعہ کے مقام پر لوگ آتے یسرب کے لوگ پہلے آ کر ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے بخاری شریف میں ہے لوگ آتے پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے ابو بکر سمجھ گئے لوگوں کو ملتا ہوا ہے ابو بکر اٹھے اپنے گندے سے چادر اتاری اور حضور کی اوپر یوں تان کر کھڑے ہو گئے سایا کر دیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جس نے چادر تان رکھی ہے وہ خادم ہے جو نیچے ہے وہ غولہ غولہ جس نے چادر تان رکھی ہے وہ خادم ہے جو نیچے بیٹھا ہے وہ مخدوم ہے آقا نیچے تشریف فرما ہے آقا کے اوپر اور اپنی چادر کو تان لیا میرے عقیدے کا حسن دیکھئے اور میں برملا کہتا ہوں اور ہر نئے آنے والے کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ فرقہ واریت کے اس ماحول میں اور جہاں وہ پنجے گاٹ چکی ہے فرقہ واریت ان پر لانت پھیجھتے ہوئے قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پر آئیے میرے عقیدے کا حسن دیکھئے جو اقابر نے مجھے تعلیم دی ہے ہم تک جو اقیدہ پوچھایا ہے میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے ہجرت کی رات جسے بستر پر لگایا اور اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جس کی گود کو اپنا بستر بنایا میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جسے بیٹی دی میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جسے بیٹی دی میں اسے بھی مانتا ہوں جو نجفِ اشرف میں سو رہا ہے اور میں اسے بھی مانتا ہوں جو روزہِ قدس میں سو رہا ہے میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیم دیبان کمر رسا حلال بی ویتاہرہ کم تطہیرہ یہ آیتیں تطہیر جب نازل ہوئی پیارے آقا فرماتے علی آجا فاطمہ آجا حسن آجا حسین آجا اور ان کے اوپر اپنی چادر دے دی میرے آقا کی چادر علی پر میرے آقا کی چادر فاطمہ پر میرے آقا کی چادر حسن پر میرے آقا کی چادر حسین پر میں اسے بھی مانتا ہوں جن پر آقا کی چادر آئی ان کا مقام بڑھ گیا اور یہاں اس مقام پر دیکھئے جس کی چادر آقا پر آ گئی اسے ابو بکر کہتے ہیں اسے پہلا خلیفہ کہتے ہیں وہ پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر سر وہ اس مسجد کے محراب اور ممبر جیسا لگتا تھا